اللہ تعالیٰ دی حمد و سنات و بعد نہائیت ہی واجب الہترام عزیزانِ گرامی قدر حضرات اللہ تعالیٰ دا سب تو پہلے شکر ہے کہ اس خالق و مالک نے سانوں اپنی چوکھٹے اونہ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ساڑھا حاضر اونہ قبول و منظور فرمائے عزیزانِ گرامی خالق جلہ و علا نے قرآنِ مجید دے اندر ارشاد فرمایا اند دینا اند اللہ الاسلام کہ بے شک اللہ دے نزدیک جڑا دین ہے او اسلام ہے کیونکہ دین دنیا دی نظر اچھ مختلف قسم دین ہے یہ فیصلہ ہو گیا اللہ دی نظر دے اندر رب کائنات نے فرما دیتا ہے کہ جڑا رابد نزدیک دین ہے اندہ نا اسلام ہے دوسرے مقام دے اللہ نے فرمایا آتی اللہ و آتی الرسول اللہ دی وی اطاعت کرو رسول اللہ دی وی اطاعت کرو تو ساں ایک گلد نتیجہ تے پڑنا ہے کہ رب کائنات نے جڑا فرمایا ہے کہ دین اللہ دے نزدیک اسلام ہے صرف سمجھ لئیے کہ اسلام ہے کی اسلام اندہ مانا ہوندہ ہے سر نو جھکا دینا اللہ تے اللہ دے رسول نو مننا انہو کی آن دینا ہے اسلام آن دینا ہے مسلمان کی یہ مسلمان دا لفظ بھی اسلام تو مجھ تک کے بڑے ہیں تے مسلمان میں او اندہ جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دے ہر حکم دے او تے اپنے سر نو جھکا کے رکھے اسلام پتہ لگیا کہ مسلمان او اندہ جڑا اللہ رسول لگے جھک جائے کیونکہ خالق کائنات نے پنجمہ پارے دے اندر قرآن مجید اجیے فرمایا ہے وَمَا قَانَا لِمُؤْمِنِن وَلَا مُؤْمِنَتِن کسے بھی مومن مرد اور مومن عورت واسطے اے لائق نہیں او دے واسطے اے جائز نہیں اِزَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَمْرًا کہ جدو کسے شیدہ حکم اللہ بھی دے دے تے اللہ دا رسول بھی دے دے او تے پھر جدو حکم اللہ دا بھی آجے تے اللہ دے رسول دا بھی آجے تے پھر چاہے مردے چاہے عورتے ہون ایمان والے انہا واسطے اے جائز نہیں کہ او ان دے بلو رخ پھیر لین این یکونا لہوم الخیارہ خیر ان دے بچیے کہ چیرہ عمل والاوی رب والاوی تے رب دے رسول والاوی ایک گلدی سمجھ آگئی اللہ نے فیصلہ کر دیتا کہ مومن مرد اور مومن عورت واسطے بلکل اے حکمیں جدو اللہ رسول دا حکم مل جائے تے جھک جان میں ساتھے لفظیں چیدہ ترجمہ ان تو اڈیسام نے رکھا تے ان جاں کھانگا جو میں آسمان نہ دی بلندیاں تو تھلے دیکھ کے پریندہ بے ہوش نہیں ہو جاندہ مسلمان والا رسول دے حکم اگر ان جونا چاہیے دے جو میں او بے جان جیا ہو کے چوٹاں کھا کے تکلیفہ سہے کے زمین تے لا شنگو پیان دے جان ان دیے پر پیان ہیل نہیں سکتا مسلمانو انج اللہ تے اللہ دے رسول دے حکم اگر کمزور ہو کے ڈگ پینا چاہیے دا ہے جھک جانا چاہیے دا ہے کہ جدو اللہ رسول دا جڑا حکم آوے تے اٹھے او دوئیں یا اللہ دے حکم تے اٹھے یا اللہ دے رسول دے حکم تے اٹھے انہیں گا سمجھا گی کوئی بولو بھی میں رزے کر رہے ہیں کہ مسلمانو انہوں اللہ رسول دے حکم اگر کمیں ہونا چاہیے دا ہے اپنا سیر بلکل جھکا دینا چاہیے دا ہے جمیں ایک لاش پی جانتے ان دیے پر اٹھے ہو دوں جدو سانیہ دا حکم آوے ہیں انج مسلمانو انہوں ہونا چاہیے دا ہے اگے چلنا عزیزو دنیا دے اندر بڑے بڑے اہددار بندے بڑے بڑے نامور بندے آئے عجبی ہیں قیامت تک اندے رہنگے مسلمان ان دے جدے واسطے کسے دنیا آلے بندے دی گل میار نہیں ان دے واسطے مسلمان آستے اگر کسے دی گل میار ہے یا اللہ دا قرآن ہے یا مدینے والے آقادہ فرمان ہے بات سمجھا گئی مسلمان سچے دے سچے دے سامنے میار کیے یا اللہ دا قرآن ہے یا مصطفیٰ جانے رحمت علیہ السلام دا فرمان ہے تیجے تو رب دا قرآن سامنے آجے مصطفیٰ آقا مدینے والے دا فرمان سامنے آجے پھر انہوں جھوک جانا چاہیے دے اگر جھوک دا نہیں تو سمجھو اپکا مسلمان نہیں ہن آو میں تو انہوں ایک ایسی نایاب اور ایسی شاندار حدیثیں پاک سنانا جیتے سنن نال جڑے بندے عجبی موڑ نہیں نا بیٹھے بنا کے تقریر سنن نالا اوہی انشاءاللہ سنن والا موڑ بنانگے میرے مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ سیابی زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو امشکات شریف حدیث دے کتاب عد اندر مسلم شریف دے حوالے دنال حدیث پاک لکھے گئی ہے زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہندے نے ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نالا اور بھی سیابا نال نے حضور علیہ السلام دے زندگی دا آخری حاج آخری حاج کر کے مکہ و مدینے وال حضور تشریف لے کہ آرینِ اسیوی نالا چل دیاں چل دیاں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینا یو من نبی کریم علیہ السلام ایک جگہ تے آکے ٹھہر گئے خطیباً تے نبی کریم علیہ السلام نے سانو پھر خطبہ دے ناستے ایک جگہ تے کھڑے ہوئے حضور نے سامنے سانو کی تہتے آپ نبیوں دا سردار خطبہ دے ہیں لگے ہیں بھئی جڑا میرے مصطفیٰ جانی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیئے تھی اس نے ذرا پیار کر دیا ہے اوہ محبت نہ بولو سبحان اللہ ایک وری پھر بولو سبحان اللہ اس واسطے کہ ذرا غور کرو میری تقریر سنن واسطے تسی بیٹھے ہو تے میرے مصطفیٰ جی دوں بیان کر دینے کرنالا نبیوں دا سردار تے سنن والے سے آپی نے کتنا ہو سونا حسین منظر ہوئے گا کائنات دا ایس تو ود کے حسین تے سونا منظر ہی نہیں ہونا جدو نبیوں دی جان تے نبیوں دے کل ایمان سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دین دے ہونگے جدو حضور بول دے ہونگے پھر کڑی مٹھی بولی ہوئے گی میرے آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم زید بن ارکم کہنے دینے کہ حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا اللہ اکبر یہ تے پوری ایمان دارین الگال نو تولنا سیابی کہنے دینے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دی تفا حمید اللہ سب تو پہلا اللہ دی حمد بیان کی تھی اللہ تعالی دی شان بیان کی تھی کہ میرا مالک اووے کوئی بھی مستری کوئی بھی ٹھیکے دار کوئی بھی انجینئر کوئی بھی میکینیکل کسے بھی چھاتنوں تھم تو بغیر کھڑا نہیں کر سکتا پر میرے رب کائنات نے پلر تو بغیر تھمہ تو بغیر آسمانہ دی اتنی بڑی چھت کھڑی کر دی تھی حضرت زید بن ارکم کہنے نے فا حمید اللہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی تعریف بیان فرمائی اللہ دی حمد بیان کی تھی اس تو بعد نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّمَا اَنَا بَسَرْ لوگو اَلَا اَيُّهَنَّاسْ خبردار لوگو میں وی ایک انسانہ میں کی ہیں ایک انسانہ یو شکو اَنْ يَعْتِيَنِي میں نو انج لگ دا کہ میرے جان دا ویلہ قریب آگیا ہے ذرا دل دی تگڑی تھی ہاتھ رکھنا اور اس جملے دی گہرائی تھی شدت نو ذرا سنے آجی اکھا مچ اتھرو بھی آ جان گئے تھے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا دنیا دا ایک اصول ہے جدو وڈیرہ یا وڈا کوئی بزرگ یا کوئی جنو پتہ لگے نہ محسوس ہوئے کہ شاید میرا ویلہ قریب ہے پھر تینیا نو پترانو عزیزو وکارب تی رشتہ دارانو کٹھا کر دے اور ان دے نال کو چند گلہ باتاں کر دے پھر او گلہ اونجدیاں کرے گا جڑیاں اون آواز تے سا بناڑو چنگیاں اونگیاں تے زنگیدہ نچوڑ ہوئے گا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو اے فرمایا کہ میں لگ دا کہ میرے جان دا ویلہ قریب ہے ان قریب میرے رب والوں کوئی پیغام لے کہ ان والا آئے گا تو پھر میں یار دی ملاقات آستے اعتدار آستے میں نا نہیں کرنی میں ڈر جانے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کدی اس چیز انہوں ذرا اس حساب نل سمجھو کہ جدو سے آپانو حضور نے اے دسیہ ہوئے گا کہ میں ڈر چلا ایک تے خطبہ آخری پھر غدیر خمدہ او موقع او جگہ جتے حضور کھڑے ہو کہ اے خطبہ دے رہے ہیں پھر اے اندازہ کرو کہ حضور دا او آخری خطبہ سے آپانو کتنا اہم ہوئے گا کتنی ان دے بیچ شان ہوئے گی کتنی ان دے بیچ ایمان ہوئے گا تے کنی ان دے بیچ جان ہوئے گی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آبا ان کریم میں دنیا تو جا رہے ہیں پر میں توڑے نال کچھ گلہ کرنا چاہنا اللہ اکبر عرض کی تیو حضور حکم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آبا سن لو میں تھے ٹرچل لیا لیکن میری کمی تھے کوئی بھی آکھے پورا نہیں کر سکے گا لیکن میں تو انہوں دو چیزاں ایسی نہ چھوڑ دیاں گا جدے نال تُسی وبستہ رو گئے تے سمجھو مصطفیٰ دے نالیو اللہ اکبر میرے نبی دی فکر ویکھو اپنی امت واسطے کہ حضور نے اکٹھیاں کر کے کوئی اور وسیعت نہیں کی تھی کوئی دنیا دے مال نہیں بندے کوئی دنیا دیا تلقینہ نہیں کی تھی حضور نے کہہ رہے نے انہی تاریکن فی کم الساکلین کہ میں تو اڈے وے چھو دو بھاری چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو جدوں حضور اے دست دے ان کے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اڈے واسطے پھر اسے آبا سمجھنا ہے انگے کہ اگر اونا تو جڑا بندہ دور ہویا تو حضور تو دور ہو گیا چھوڑ رہے ہیں تو اڈے ویچ وہ موجود رہنگی یہاں قیامت تک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیڑیاں چیزاں نے اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کتاب اللہ او اللہ دا قرآن ہے مل کے بولو سبحانہ اللہ اے او این الفاظ نے جڑے میرے مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو بولے نے قربان جائیے حضور دے ایک ایک جملے ایک ایک حرف تو اپنی جانا قربان کر دئیے میرے حضور کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ دے کتاب جدے اندر ہدایت ہوئی ہے جدے اندر نور ہوئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو انہی گل کی تینا تے زید بن ارکم رضی اللہ عنہ اے بیان کر دیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے جدو اللہ دے قرآن دے گل کی تینا کہ میں تو اڑے ویچ ایک اللہ دا قرآن چھوڑ کے جا رہے ہیں حضور نے پھر قرآن دے ہوتے ہدایت تے نور ہون ہوتے مزید حضور نے زور دیتا تے اے تلقین دیتی کہ کتاب اللہ اللہ دا قرآن اللہ دی رسی اندی ہے اللہ دا قرآن اللہ دی اے رسی یہ میں ایک مثال دے دینا حضور دسنا چاندے نے اے دے تو دور نہ ہویا جائے کھو دے ویچی تو ڈول سٹی دے نا تے رسی نوں اے جا بن کے نا تا سٹی دے تے تجھے سمجھ دیو اگر رسی دے نال وابستہ رو بے نا ڈول تے پانی لیا کے پھر اتے ہون دے تے جے او تھلے جان اللہ ڈول رسی کھل جائے رسی دا تعلق اس ڈول دے نال ختم ہو جائے تے دول اتے آ جائے گا اللہ اکبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمیا میں تو اڈے بیچ ایک چیز اللہ دا قرآن چھوڑ کے جا رہے ہیں جو میں ڈول تے رسی دا تعلق ریند ہے تے تھلے جا کے بھی ڈول رسی دے ذریعے اتے آ جاند ہے اگر کتاب اللہ دے نال تعلق انہوں پختہ رکھو گے پکہ رکھو گے پھر تو انہوں کسے کچڑ والی تھا تے دگر نہیں دے گا بکہ پستیاں تو اٹھا کے اللہ بلندیاں والوں اٹھا دے گا اگر کتاب اللہ دے نال وبستہ رہ تے میرے حضور نے فرمایا کتاب اللہ نوں قدی چھوڑنا نہیں بات سمجھا رہی دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ابا سنو دوسری بات او میری اہل بیعت نے جڑیاں میں توڑے وستے چھوڑ کے جا رہے ہیں یارو ذرا اس گلت غور کرو کہ جدو حضور اے دستے نے پہ کہ میں دنیا تو چلے ہیں ایک تے سے آپ باتے ایٹھے بجلی دیکھ پہی نا کہ حضور سانو چھاڑ کے چلے لیں او جنہ دا جینا میں حضور واستے جنہ دا مرنا میں حضور واستے جنہ دا اٹھنا میں حضور واستے جنہ دا کھلونا میں حضور واستے جنہ دا بینا میں حضور واستے جنہ دا چلنا میں حضور واستے جنہ دا پھرنا میں حضور واستے اللہ اکبر حضور انا نو کہہ رہے ہیں جو تو حضور کہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر دینے کہ جو تو نبی کریم علیہ السلام مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے سانا آپ فرمان دینے کہ میں دنیا پوری زندگی دے اندر اس دن تو چٹا دن قدی نہیں بیکھیا کہ جو تو حضور مدینہ والا آئے سانا تنال یہ فرمان دینے جو تو حضور دنیا تو پردہ کر کے گئے سانا اس تو ود کے تاریخ دن ہنیرے علا میں نہیں بیکھیا اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری تے سواری کیتی سی نا او دا نا سی یافور میرے آقا دی جدائی دی اندر جو تو حضور پردہ فرما کے دنیا ہوتا اسی یافور سواری جنو گدہ سی گدہ تے نام یافور رکھیا گیا سی ابا کہندے نے خدا دی عزتی قسم حضور دے پردہ کرن تو بعد اینج مدینہ دیاں گلیاں میں چلتا سی جو میں کوئی دیوان نہ ہوندے یافور ہو کے اس کے مصطفیٰ دے ویچ دبیا تے کند ان سے ابا کہندے نے انج پھر دے اللہ دی عزتی قسم ان سے ابا قسمہ اٹھا اٹھا کے کندے سن حضور دی جدائی ویچ انج روندہ سی موٹے موٹے اتھرو گدہ دے اکھا میں چن نکل دے سن اللہ تے تین دن ہو گئے حضور نظر نہیں آرے یافور نو صحابہ کہندے نے تین دن گزر گئے نہیں یافور نے پتہ کی کیتا ہے بنو نجار ایک قبیل ہے او دے اندر ایک کمہ سی اس کمہ دے بیچ جاگنا جدونو نظر نہیں نا آیا میں جیڑے پاس جانا میرا سونا نظر ہی نہیں ہودا صحابہ کہندے نے اس بنو نجار دے خود دے بیچ ان چھال مار کے اپنے آپ منو سہید کی تاکہ منو جتے سونا نظر نہیں ہودا وہ تھے جی کے لیڑے ہی کی اللہ اکبر اچھی آلمیاں لالک جورا اچھی آلمیاں لالک جورا تپت جنا دے سا وے جس دم نال پریت ساڈی چہرہ نظری نہ آوے سنج میں سنجیاں گلیاں یاروں ویڑا کھاون آوے سو تھے کی بسنا جتے یار نظر نہ آوے غلام غلام خریدہ اوہ تے کی بسنا سارے آنکھوں غلام خریدہ اوہ تے کی بسنا اوہ جتے یار نظر نہ اوہ جتے یار نظر نہ صحابہ فرمان دے نے یافور جڑی میرے نبی دی سواری یہ تین دن میرے نبی نو پردہ کی تیا ہویا ہو گیا نے جدو مدینے دیا گلیاں میں چل دے حضور نظر نہیں ہوں دے او گدائیوں کے جانوروں کے میرے آقا نال اتنا عشق کر دے جدو صحابہ نو میرے آقا دسی ہوئے گا اے صحابہ میں تے دنیا تو ٹرچ لیاوا ذرا صحابہ دے ہی مان دی کے فیتنو سمجھن دی کوشش کرے آجے اس یافور نے بنو نجار دے کوئے دے اندر چھال ماریے اسے لان کی تے پا میں میں ذات دا جانورا پا میں میں ذات دا جانورا پر میرا چیرہ اینا گلیاں والے میرا دل اپنے آقا جان والے اے یافوروں کے قیمدے میں تے دنیا تو ٹرچ لیا اے جتھے سونا نظر نہیں ہوں دا میں اتھے جی کے کی کرنے غلام فریدہ اے اتھے کی بسنا اے جتھے یار نظر نہ غلام فریدہ اے اتھے کی بسنا اے جتھے یار نظر نہ آبے دوسری بات میں نالشانہ دے دینا چاننا اے تے پھر بھی جانور جدے اندر اللہ نے جان رکھیے دوسیاں کھو گے اے تے جاندار چیزیں جن نے میرے آقا نلیسا عشق کیتا بے کسے بے جان دی گل بھی سناونا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلا خطبہ ارشاد فرمان دے اندے سن ایک کھجور دی ٹینی دے نال حضور ٹیک لان دے اندے سن صحابہ دے بچوں ایک صحابہ جڑے نے ترکھانہ دا کم کر دے نے اونا یارز کیتی سونے یا میں ترکھانہ والا کام سکھ لیا ہے میرا لکڑ دا کم میں حضور دوسری قدی اجازت دے دے ہو سانو واس فرمان دے ہو سانو نصیت فرمان دے ہو سانو خطبہ ارشاد فرمان دے ہو حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی بیٹھے ہو نیا اے میری سرکار تسی خطبہ دے ناستے کھڑے گم دے ہو حضور اجازت عطا فرمان دے ہو تسی سونے یا ایک وریہ کو توڑے واس دے سونہ جا ممبر بنا دے نیا اے میری سرکار اجازت دے دے ہو توڑے واس دے ممبر تیار کر دیئے حضور اکرم علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائیے صحابی چلے گئے نے اگلا جمعہ جڑایا وے ہونو او خجور دا تنا ٹینی شاخ جدے نال دورانے خطبہ میرے آقا ٹیک لا کے تشریف رکھ دے نے حضور نو پچھیا گیا حضور ممبر شریف نوہ سم مہرابچ رکھنا وے لیکن یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسانوں کا مرشاد فرما دے وہ وہ جڑی نسبت والی چیزیں جڑا خجور دا تناوے حضور اندہ کی کریے آقا علیہ السلام نے فرمایا انہوں سے جگہتے تفن کر دے وہ او دی جگہتے ممبر لیا کے رکھ دیتا جاوے صحابہ نے ان سے ترہ کر دیتا صحابہ فرما دے نے اگلا جمعہ آ گیا میرے آقا جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جدو مسجد شریف دے اندر آ رہنے صحابہ کہن دے نے حضور ادرو اندر داخل ہوئے نے مہراب دے وچوں کسے دے رون دیا چیخان دیا آواز آیا رہنے صحابہ کہن دے نے اے مہتبر حدیث پاک پیش کرنا میرے آقا دے جدائی دا آلم کیے میرے آقا نے سلام نہ اپنا قدمِ نبوت مسجد دے اندر رکھے آوے صحابہ فرما دے نے اس مہراب دے وچوں کسے دے رون دیا آواز آیا رہنے انج لگ دے جمیں کسے ماں تو چھوٹا جا بچہ بچھڑ جان دے بچہ اپنی ماں دے جدائی دے اندر مان دیا دے اندر چیخان مار دے صحابہ کہن دے نے ایتر وینے رون والا نظر کوئی نہیں آندہ اے سپان سے وینے رون والا نظر کوئی نہیں آندہ پچھے وے کھیا گے وے کھیا سنو تو رون والا نظر نہیں آیا میرے آقا دی بارگا میں چرس کی تھی گئی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رون دیا آیا آواز آتے آ رہیانے چیخو پکار دیا آیا آواز آیا رہیانے سونے آ مگر رون والا نظری کوئی نہیں آندہ حضور نے فرمایا کوئی اوکی میں چپ کرے جنو میری نسبت حاصل سی سیابا جو دوستنے نو رون دیا آواز آ اس خجور دی ٹینی وی چویا رہیانے چیتے نال میں ٹیک لاکے کھڑا ہوں دا ریانا خطبے دیں دا ریانا میں کیا سجنا اوہ یا فور سواری اوہ دے تے اندر تے جان تے روح سینا میرے آقا نظر کوئی نہیں آ رہے اوہ نے اپنے آپنوں شہادتہ جان پلایا خوندے میں چھال مار لئیے اس لکڑی تے اندر تے روح بھی کوئی نہیں جان بھی کوئی نہیں پتا چلے آ اگر بے جان چیز ہو کے نبی نال سچا تے پکا عشق کرے نبی نال نسبت تاصل کر لوے اوہ زمین دے تھلے جا کے بھی مردہ نہیں زندہ رہند ہے اللہ حوات پر اوہ زمین دے تھلے جا کے بھی اگر لکڑی میرے حضور نال وفا کرے اگر لکڑی میرے آقا دے نال عقیدت رکھے اگر لکڑی میرے آقا نال پیار کرے اوہ زہر زمین جا کے بھی کیونکہ رونا میں زندیاں دیں علامتیں چیخنا میں زندیاں دیں علامتیں کدھی مردے بھی رہنے کدھی مردے بھی چیخنے بخاری شریف دا حوالہ زیر زمین جانوالی اگر لکڑی دے اندر میرے نبی دے پیار دی برکت دے نار جان آ جان دی یہ فیرونا ولیاں دا کی مقام من ہوگے جڑے مزارہ مچ جا کے سنے آقا دے ترود پڑھ دے رہندے اللہ اکبر میرے آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ میں توڑے میں جو دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں پہلی کیڑی ہے اللہ دا سارے بولو اللہ دا انہیں یاد رکھنا آخری خطبہ تے حضور نے کیمے کر کے دردنا لرشاد فرمایا دوسری بات آقا نے فرمایا دو جی میری اہلِ بیعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ تو بھی دور نہیں ہونا اہلِ بیعت تو بھی دور نہیں ہونا حضور نے وسیعت فرمائی کہ صحابہ میرے تو بعد بڑے بڑے سخت ترین فتنے ہوں گے بڑی یا بڑی یا آزمیشہ ہوں گے یا بندے صویرِ مومن ہوں گے شام نو کافر ہوں گے شام نو ایمان ہوئے گا تے صویر نو پھر کفر چلے جان گے آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جانتا بات قیامت تک جننے میں کتاب اللہ قرآن تے میری اہلِ بیعت دامن نو پکڑیا رکھیا نا او ہدایت اوتے ہی روے گا جنہ انا نو چھوڑیا ہدایت انا تو چھوٹ جائے گی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اے تلقین فرمائی صحابہ اکھاں وے چتھو اللہ اکبر بارش دے پانی انگو کترے بہر ایک حضور دے جاندہ غم دوسرا حضور دی جڑی وسیعتے اندے اوتے عمل کرندہ ایک جذبہ نبی کریم علیہ السلام نے وسیعت فرما دیتی دوسرے مقام تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اے فرمایا حضور فرما دے نے کہ سیابا میرے اہلِ بیت قرآن دنال تعلق انجد ہے جتھے اہلِ بیت او تھے قرآن جتھے قرآن او تھے میری اہلِ بیت میں ایک دو مثالہ ارز کر دینا اس حدیث پاک نوازے کرندی خاطر ایک ورے محبت نہ بولو گا سبحان اللہ حضور نے کی فرمایا کہ جتھے قرآن اہلِ بیت جتھے اہلِ بیت اے ایک دوجہ واسطے اینج نے جو میں ایک جان اندے نے جتھے قرآن اے اہلِ بیت جتھے اہلِ بیت اے ایک دوجہ تو جدا نہیں ہو سکتے مولا علی مشکل کشا شیرِ خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما دنے میں سواری تے سوار انہا ایک رکاب تے پیر رکھنا دوسرے رکاب تے پیر با دے چوندے اللہ دے قرآن پورے دی تلاوت پہلے ہو جانتی ہے آہا میرے نبی دی اہلِ بیت قرآن اینج یک جان نے حضور نے فرمایا اِنہ دووانو قدی بھی اِنہ دا دامن نہ چھڑنا مولا علی نے پوچھیا گیا کہ اے علی بڑے بڑے کاری بیکھے قرآن پڑھ دینے لیکن علی اینی جلدی قرآن نہیں پڑھ سکتے مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما دینے او لوگو دنیا دے عام کاری جدو قرآن پڑھ دینے اُنہ دی صرف زبان قرآن پڑھ دیئے جدو شیرِ خدا علی قرآن پڑھ دے علی دا لوں لوں اللہ دا قرآن پڑھ دے علی دا لوں لوں اللہ دا قرآن پڑھ دے میرے نبی نے فرمایا میرے اہلِ بیت قرآن اینجی یک جان لے ہون گل دا مزا آ رہے آجے شاہدتان ہر سال سن دے او کو نمی گل سنو انداز لگو عمل دا جذبہ لگو کو عشق والی گل ہے جو کو پریت علی گل ہے جو کو دیل عمل لوں میں کرے دوسری بات نو تے دس محرم دی راد دا ویلہ کربلا دا میتان اللہ اکبر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پہنا سیدہ زینب صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے زینب انہ نے میں چیلنج کر دیتا ہے کہ صویر جنگ ہوئے گی لڑائی ہوئے گی میں قبول کی تھی ویرہ فرطوسہ کیا کھیا امام علی مقام امام علی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرما دینے کہ زینب تیرے خیال دے مطابق میں کیا کیا ہوئے گا میں پتر بھی تھی علی دا میں دودھ بھی تھی فاطمہ تو زہراد پیتے میں انہوں آکھا میں جنگہ تو ڈرن والا نہیں میں اللہ تے اللہ تے رسول دے دین تو اپنیاں جانا نوں قربان کرن مستے آیا حضور نے فرمایا ایسی قرآن تے میری اہل بیت جتے قرآن اے اہل بیت جتے اہل بیت اے اہل بیت اے اہل بیت پانی دی ضرورت نہیں امام علی مقام نے فرمایا روٹی دی ضرورت نہیں چاہے کتنے دن ہو گئے نے پکیاں کوئی لوڑ نہیں کسے شہدہ نہیں منگ دے صرف انہ کو ٹیم دیا جس ستایا جنا میں رجی کے رب دا قرآن پڑھنا ایسا تعلق قرآن دن سیدہ زینب میں تین چیزہ انہوں نے کہہ کے آیا اج دی رات میں صرف یا رب دی نماز پڑھا گا رانگا میرے معبوب جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اہلِ بیت قرآن بلکل یا کوئی بھی اینا نکانڈنا کریں جن نے اینا دا دامن چھوڑیا اندھے کو لو سارا کس چھوٹ گیا اللہ اکبر کدھی گولڑے دے تاجدار دے گال کر لئیے او دے اسدھییں بڑییاں اللہ نے نا تاجدار گولڑا حضور پھ سید مہرے علی شاہ ساب رحمت اللہ تعالیٰ اے جڑا مرزا غلام آمد قادیانی ہویا نا جن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد آکے بلکل تازے دور دے اندر مرے ہیں اس نے دعویٰ کی تازی کہ میں اللہ دا نبی ہوں ساڑا مسلمانہ دا اے اقیدہ سن لو اتھینٹیکلی اے دے پچھ کوئی کمی نہیں کوئی گنجائش نہیں جڑا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کسے نو نبی من نے آلہ حضرت رحمت اللہ نے اتھو تک فرمایا ہے اگر کوئی بندہ آکے دعویٰ کر دا نا سامنے کہ میں اللہ دا نبی ہوں او تے مرتد ہو اے اگر سامنے والا بندہ اینا آکھ دینا کہ من کو دلیل دس آلہ حضرت فرما نے ایمان خارج کیونکہ ان دا ایمان ہی کوئی نہیں کہ حضور تو بعد کوئی نبی نہیں آسکتا او دلیل ہوں منگ دا گر او دلیل دست ایمان لگے بات سمجھ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم نبیین لا نبی بادی میں سارے نبیاں بات رس کر دیا کئی لوگ یہ سمجھ دینے کہ اینا قادیانیاں دینال اینا مرزینیاں دینال اٹھنا بینا چلنا پھرنا اینا دینال آونا جانا اے جائز اے دیویچ حرج کوئی نہیں وہ بندہ اپنے فکر ایمان دی فکر کرے ایتھو تک بندے کہ جڑے مرزینیاں کو لے کہ کھاندے نے اپنے ایمان دی ذرا غور کرن کہ مرزینیاں کہتے اے نا بھے کلمہ میں اللہ نصیب نہ کر اونا دینال تیرا اٹھنا بینا چلنا پھرنا کھانا پینا جڑے آمدے نے کہ ساڑھا نبی بکھرا ساڑھا قرآن بکھرا اسی اپنے آقا صلی اللہ علیہ سلام نو آخری نبی نہیں من دے سید محر علی شا رحمت اللہ تعالی علی تاج دار گول رحمت اللہ تعالی نے اس مرز کانے دجال نو بغیرت کمین نو چیلنج کیتا اور میرے نال مبالہ کر آکے توں اپنے آپ نو نبی دعوی کرنا میرے سامنے آ میں تیرے ٹوٹے کر کے نہ دوان تیرے میرے علی کی نیاخ 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 میرے غلام آمد قادی نے چیلنج قبول کی تا میرے علی سنیا کہ بڑا عالم بڑا علم دین بڑا رہبر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ نے اللہ دیتہ سب کو جائے سید میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ لیان آپ نے ایک جگہ منتخب کی تی وقت منتخب کی تا کہ میرے نہ لا گل کر میں تیری پس لیا تو کمیں نبی ہوں دعویٰ کی تا آیا انہیں خاتل لے کے کر لیا مرزے نے پیر میرے علی شاہ نا اکھ لگا کہ اے میرے علی میں صرف ایس غلط چیلنج کرنا کہ جڑا قرآن دی تفسیر چوکھی لکھ دے گا چوکھی وہ جت جائے گا پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ فرمان دینے کمین دعویٰ نبو ودا کرنا کام منشی لے کرنا بولو بھولی بھولو کہ دیواز باہر نہ چلی جائے پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ فرمان دینے چوپ کر جاؤ کمین دعویٰ نبو ودا کرنے کام منشی والے کرنے انہیں تفسیر لکھیں میرے پیرہ میں میرے غلام کر لیں پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ نے فرما مرز کان تُو میرے چیلنج کرنا میرے چیلنج کرنا کہ تفسیر جڑا چوکی لکھے گا اللہ دے قرآن دی او سب تو زیادہ جت جائے گا تے او ہی کام یاب ہو گا میں کہ میرے علی شاہ صاحب دعویٰ جمعہ سننے آجے اپنے ایمان جذباتی بنا کے سننے آجے پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی نے فرمایا دعویٰ تے نبوت والا کرنے تے کام تُ نکے نکے بالا مالے پی کرنے اے تے کوئی گل تے رم یار کوئی نہیں آلہ حضرت تاجدار گلڑ رحمت اللہ تعالی نے لے کے فرمایا او میں تے ایک کہنا وا تفسیر نہیں لکھی جائے گی مہرے علی اے کہنا دے ایتھے سامنے کاغذ کھالی رکھے گا میں کلم چڑنا تم چڑ تے جد آنکھن تے کلم آپ لکھے گا او ہو ہی جت جائے گا آپ نے فرمایا ایک ہی گل اٹھ کل پچو میمی میدان اچ کلم سٹنا تے کھالی کاغذ سٹا گا تم ہی سٹ تم ہی کلم لکھے تے میمی ی کھان گا جی کلم لکھ لگ پو میں اعرض کر گیا کہ اللہ محبوب نے فرمایا کہ قرآن تے میری اہل بیت اینج نے تے میرے علی شاہ بھی خون علی ہے سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی کو بات میں پوچھا گیا کہ اے مہر علی آپ نے جو چیلنج کیا تھا وہ تو مرزا کانہ گو لڑا اگر وہ کانہ دجال آپ کے سامنے آ جاتا تو اگر وہ بھی کلم پھینک تھا آپ بھی کلم پھینک دے آپ کو کیسے پتا تھا کہ میں جب کہوں گا تو کلم لکھنے لگ جاتا میرے علی شاہ کا جملہ طول کے ذرا بولنا میرے علی شاہ نے کہا پوچھنے والے میں نے کون سا اپنی طرف سے کہا تھا وہ میری پست پہ مولا علی کہا تھا مصطفی جان رحمت کہا تھا اور میں گڑھا کو اپنے کوڑوں گل کی تھی میری کند تے زہرہ دے بابے دا ہاتھ سید مہر علی شاہ سب رحمت اللہ تعالی لے کدھی کسے سید میرے علی شاہ سب رحمت اللہ تعالی نے فرما یہ کلم دی گل سید سید مہر علی شاہ سب رحمت اللہ تعالی نے یہاں تک فرما دیا اگر وہ کانا میرے سامنے آ جاتا یہ تو ایک کلم تھا میرے کہنے پہ کلم نے چل پڑ نہ تھا جیسے میں نے کہنا تھا پیچھے مصطفی تھے پیچھے زہرہ پاک کہا تھا پیچھے مولا علی کہا تھا میری پشت پہ مولا حسن کہا تھا میری کن پہ مولا حسین کہا تھا اور میری ساتھ دعائیں سید امام زین العابدین جیسے تھی میرے ساتھ دعائیں امام جعفر صادق جیسے تھی میں نے جیسے کہنا تھا کلم نے ویسے لکھ لینا تھا سید محر علی شاہ صاحب نے یہ کہا اور پوچھنے والے یہ تو ایک کلم کی بات ہے کبھی کسی قبر پہ جا کہ مردے کو اٹھا میں لات مار نہیں تھی مردہ اٹھ کے باہر آجانا اور اور میں تھوڑا مارنا سی میرے علی شاہ نے مردے بھی زندہ آجانے سا نبی کریم علی 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 حضور نے فرما سی اب میں تو دو چیز چھوڑ کے جا رہے ایک اللہ دا سر بولو اللہ دا دوسری نبی پاک دی اہل بیت جت تھی قرآن ہوتی اہل جت ہی اہل بیت نہیں ہوتی اللہ دا آم مسلمان بھئی رب کائنات نے اہل بیت شان کی میں بیان فرمائی رب کائنات نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطُوَام عَلَا حُبِّهِ مِسْكِينَ وَيَتِيم وَسِيرًا اُچھا بولو یار میرے مابوب صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والے قرآن دے اندر رب کائنات نے فرمایا اِنَّمَا جُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْهِبَ اَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ اَهْلَ الْبَيْتِ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطْحِرَكُمْ تَتْهِرًا عظمتِ آلِ نَبِي بھولنا جانا میں ہونو تو انو بار بار نہیں کہنا ہے آخری وری میری گال مکمل ہے سید میرے علی شاہ صاحب دی گال سن کے پھر بھی آلے رسول دے نال پیار کر کے محبت دے مچے آ کے بازوانو پرچم بنا کے اعلان کرو اور لوکانو دوسو ہنسیو مسلمانا جڑے اللہ دے قرآن دے بھی نالا مصطفیٰ دی اہل بیت بھی نالا سارے اعلان کرو عظمتِ آلے نبی بھولنا جانا عظمتِ آلے عظمتِ آلے نبی بھولنا جانا عظمتِ آلے والے نبی بھولنا بھولنا جانا عظمتِ آلے نبی بھولنا جانا بھولنا اللہ دا شکر ہے اللہ دا بڑا کرم ہے اللہ دا فضل ہے بھولنا اگر کو کمی اندی تے اللہ حسین دا تے علی دا ذکر سننواز تے لے ہون دا ہی نام سا دے لیکن بات ہے بھولنا عملی میدانج ایک قدم اگے بھولنا بس او تے نہ کھڑے رہو کوشش ہر سٹوڈنٹ اور طالب علم نو اے کرنی چاہیے دیئے کہ میں نمبر چوکھے لما صرف او دا اے ارادہ نہیں ہونا چاہیے دا کہ میں تیتی نمبر لما تے پاس ہو جا نا اے میں عدیثِ پاک پڑی مشکات شریف دے اندر اجی میں اے تے جمعہ جمعہ بزار لگ دینے جمعہ بزار لگ دینے بہت بزار لگ دینے قیامت نو جنتیاں جنتیاں جنتے چل جانے ہیں دوزخیاں دوزخیاں چلے جانے ہیں جنتیاں دے پھر ہوتے ترجے انہیں جمعہ پوزیشنا ہوندی جڑے آلہ انہیں نا آلہ جڑے چوکھے نمبر لیا انہیں جمعہ لے دینے ایک بزار لگنا کرنا ہے تے جمعہ بزار اج صرف رب دا دیدار کرایا جاں سچی دسیا جدو اللہ دا نام ہوئے اللہ نو ویکھن تے دل نہیں کرنا جدو رسول اللہ دی گل ہو بے تے رسول اللہ نو ویکھن تے دل نہیں کردہ جدو حضرت مولا علید نا آبیت علید نو ویکھن تے دل نہیں کردہ امام حسین دے نا آتے قلیجہ پھٹ جاندہ ہے جگر چھلنی ہو جاندہ نسینہ ٹھڑڑا ہو جاندہ ہے حسین نو ویکھن تے دل نہیں کردہ یار اس گھرانے دنال تعلق نو مضبوط بناو جس گھرانے دی سیدہ نساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہہہہہ نجدو میدان قیامت چونہے میدان محسد امدر آواز قدرت آئے گی کے لوگو اے انبیاء رسول پیغمبرو نبیو رسولو ولیو سارے صحابہ تابعین غوث کتب عبدال ساری کائنات والیو نظرہ نینیاں کرلو یاللہ کون آرہے کو نبیان تا تاجدار تا نہیں آرہیا آواز آئے گی نہیں نہیں اے اہل بیتیت ہار دا جسم و چراغ سیدہ فاطمہ تو زہرہ آ رہی ہے اونا نو اونا نال عقیدت رکھو حضور نے فرمایا جڑا اینا دھما چیزہ نو پکا کر کے مضبوطی نال پھاڑ لے گا نا اوڈو لنگو جی میں رسی مضبوطی نال پکڑے رکھ دیئے نا جی رسی دا کنیکشن ڈول نال چھوٹ جائے تھے ڈول ہے ٹھائی رہ جاندے اینا و جی دو مرن لگیئے تھے ساڑے نال رسی ہوئے کوئی نا انج دا عامل کرو انج دا جذبہ پیدا کرو انج دی عقیدت محبت نو نکھارو تاکہ او اللہ دی رسی ساڑے اس ڈول دے ایمان والے ڈول دے نال مضبوطی نال بننی ہوئے اللہ تعالیٰ ایتھے وی کرم فرمائے قبرو حشرچ وی کرم فرمائے آمین وما علیہ اللہ البلاغنو بھی